شنگر میں نگر پنچائیت میں سبا کروڑ روپے کی گول مال کا سنسنی خیز معاملہ سامنا ہے کسیہ نگر کے پانچ ستھانوں پر فیجوال اور پتھ پرکاش کے لیے لگے سولر لائٹ کے پلیٹ ہاتھی کے دانت ثابت ہو رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ڈاکٹر عبدالکلام آزاد سورپونج یوجنا کے تحت لگنے والے ان سولر لائٹ کو لگانے کا زمہ لخنوں کے سولر انرجی ڈیولپمنٹ سوسائیٹی لیمیٹڈ ناما کے ایک فرم کو دیا گیا تھا فرم نے بڑے جور چور سے سولر پلیٹ لگوا کر ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپے بھکتان بھی کروا لیے لیکن پورا کام کرنے کے بجائے ادھرا چھوڑ کر فرار ہو گئے اس یوجنا میں کل دو کروڑ چوبیس لاکھ روپے خرچ ہونا تھا لیکن فرم نے آدھے سے کم کام کر کے بجوٹ کا روپیہ نگر پنچائیت سے لے لیا کسیان اگر پنچائیت کے ادھکاریوں نے بھی بینا بھکتان کام کے بینا ہی بھکتان کر دیا اب معاملہ کھلنے کے بعد عدیشواسی ادھکاری نے فرم کو کئی بار نوٹس دیا لیکن ابھی تک کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس سے کوئی ہم کو لاب نہیں ملا ہم لوگ کو کاسیرہ مواز کو اور لگا تب ہی ہم لوگ سوچے کہ اس سے کوئی ہم لوگوں کا لاب ہوگا بیجلی ملے گا پانی ملے گا جب سے لگا ہے تب سے سوچارو سے چلی نہیں پا رہا ہے ہم لوگ کیول لائن سے ہی پانی دیتے ہیں کمپلین ہم لوگ صاحب سے بھی کیے اور کاریالے بھی گئے تب سے اس کے بعد سے پھر یہ بنا آنے ہی ریجن اس کا تھا کہ ٹیویل چلے گا پبلی کو پانی سپلائی کاسیرہ مواز کے پبلی کو پانی سپلائی